منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل نمسکار آداب سچی اکال دوستوں میں معافی چاہتا ہوں بہت دنوں سے آپ لوگ کے روپ رو نہیں ہو پایا اس کے کئی قارن تھے مول روپ سے تمہیں یہی کہوں گا کہ مالک کے حکم کے مطابق ہی میں آپ کے روپ رواتا ہوں جب وہ بلواتا ہے بولتا ہوں اور جب وہ کچھ نہیں بھیجتا ہے یا سنسارک کاریوں میں اولد جاتا ہوں تو ایک طرح سے یہ سنکیتی مانی ہے کہ وہاں سے نہیں آیا ورنہ تو ایسے وچار ایسے ولولے اتنا جوش انرجی سب ایشور کی طرف سے ہوتا ہے ہم لوگ اس کو پنجابی میں ادھم بولتے ہیں وہ خود ہی بخشتا ہے اور میں کیمرہ آن کر کے سب انتظامات کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر وہ مجھ بلواتا رہتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں مجھے آیا کئی کچھ ریکارڈ بھی ہوا لیکن اپلوڈ نہیں ہو پایا اڈٹ نہیں ہو پایا تو وہ اب شروعات کریں گے جیسے وہ ترک سے پڑے تھا اس کے بھی کچھ اپیسوڈز پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ رب بھگوان سے میری باتیں اس پہ بھی دو میرا خیال اپیسوڈ تین اور بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایشور نے بخشت کی لیکن میں ان کو اڈٹ کر کے اپلوڈ نہیں کر پایا ایک تو نیٹ کی بڑی پرابلم چل رہی ہے جب سے ایک کسانوں کے ایجٹیشن چل رہی ہے دلی میں تو اس کی وجہ سے بھی سرکار کوشش کرتی ہے کہ کومنیکیشن کم ہو پائے لوگوں کا ایو پی میں ہماری کچھ پرابلمز تھی زمین کو لے کر آپ کے پریوار میں اگر ایک بھی آدمی بیمان یا لالچی پیدا ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے تو ایسا کچھ معاملہ تھا لیکن وہ سب اس مالک کے حکم میں ہے ہمارا پرانا حساب کتاب ہوگا جو میں چکتا کرنا ہوگا اس کو بھی چکتا کرنا پڑے گا جو ایسی سطیعیں پیدا کرتا ہے اور ہم کو بھی تو جو آپ رضا میں آ جاتے ہیں کیونکہ سب کو سنشت ہے وہ جو میں نے کہا تھا فور لاوز آف سپرچولزم وہ بھی ریکارڈڈ ہے آپ لوگ سے شیئر کروں جب اگر آپ اس کو مان لیں تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ شانت ہو جائیں گے آنند میں آ جائیں گے کیونکہ سب سنشت ہے پھر دو بار میں یہاں سنگو بارڈر پہ بھی گیا اور وہاں کسانوں کا جو حال دیکھا میرا کنسرن تھا بہت پہلے سے میں یہ ویڈیوز دال چکا ہوں اپنے چینل پہ کسان مورچا کے نام سے ایک ہم نے اس میں بنایا ہوا ہے پلیلسٹ کچھ دوستوں نے کہا تھا مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا پلیلسٹ بنانے کا تو میں نے بنا دی اس سے کافی آسان ہو جائے گا آپ کو شبد وغیرہ جو ہے وہ ڈھونڈنے پہلے ہم نے نمبر دی ہے حالانکہ نمبر سے بھی ڈھونڈنا آسان تو ہے لیکن اتنا آسان نہیں جتنا پلیلسٹ ہے تو اوپر جب آپ دیکھتے ہیں جہاں ویڈیو لکھا ہوا اس کے ساتھ میں پلیلسٹ ہے تو پلیلسٹ میں جائیں گے تو جیسے نسکوں کی الگ ایک پلیلسٹ اس میں سارے نسکی ہیں پلیلسٹ بن گئی ہے ایسے ہی ہرینام کے چمتکار گربانی کے چمتکار تو اس میں چمتکاروں والے سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے اور اسی طرح سے جو فلمی گانوں کے ذریعے ستسن وہ الگ ایک پلیلسٹ ہے ربھگوان سے میری باتیں یا کسان مورچا تو ایسے ان میں آپ کو آسانی سے وہ ویڈیوز مل جائیں گے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں اور باقی کچھ اور بھی بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بن جائے تو آپ لوگ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو پلیلسٹ میں جا کے تو وہاں کسانوں کی جو حالت دیکھی اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ وہ تینوں قانونوں کو چاہتے ہیں کہ واپس لے لیا جائے سرکار اڑی ہوئی ہم سب جانتے ہیں اب جو اشتری ہوئی چھبیس جنوری کو اس سے بھی تقریباً میرے خالص لوگ واقع میں اس میں یہ ایشو بنا جا رہا ہے کہ ترنگے کا اپنا اپمان ہوا جبکہ ایسا نہیں ہے یہ غلط پرچار کیا جا رہا ہے ترنگے کا اپمان کیسے ہوا ترنگے کا اپمان تو تب ہوتا نا جب ترنگے کو اتار دیتے وہاں تو پول لگا ہوا تو اسے پوسٹ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے کچھ لوگوں نے کسانوں کا اپنا جھنڈا اور جو دوسرا نشان صاحب ہے وہ انہوں نے لگا دیا پھیرا دیا حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ سرکار کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے جو لیڈر صاحب آنے کسانوں کے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی لیکن جو گرم دل کے لوگ ہیں یا جن کی اپنی سوچ ہے اب دیکھئے اسے نئی ایک شروعات ہو گئی کچھ لوگا تو سائت ہوئے کچھ لوگ ڈسپوائنٹ ہو کے چل پڑے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا کچھ الگ ہو گئے اور وہ جو مسئلہ تھا تین خانونوں کا وہ اپنے جگہ برقرار ہے لیکن بات کسی اور ہی طرف چل پڑی یہ ترنگے کا اپنان ہوا ہے جبکہ ترنگا اپنے جگہ لہر آ رہا ہے اور اس ترنگے کے لیے تو ان کسانوں نے اپنے بیٹوں کے بلیدان دیئے ہیں ان کے بیٹے ہی اس ترنگے کے گوروں کے لیے سردوں پہ بیٹے ہوا ہیں ان کسانوں اور خاص طرح کی پنجاب کے لوگوں نے تو اس اب جانتے ہیں اسی اسی پچاسی پرسنٹ قربانیاں دی ہیں اس ترنگے کے لیے ہی تو وہ تو سارے دیش کا گورو ہے لیکن کچھ لوگ جذباتی ہوکے یا بھڑک گئے یا ان میں آپس میں پھوٹ تھی تو اگر سرکاروں کو دیکھیں بہتر سال سے انہوں نے کتنی غلطیاں کی ہیں اگر ہم دیکھیں جو پارٹیشن ہوا تو کتنے بڑے لیول پہ یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں ہمیشہ سے کہتا ہوں کتنے بڑے لیول پہ کتنی بڑی احتیاسی غلطی کی گئی اس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں برباد ہو گئے عزر لٹ گئی دربدر ہو گئے کیا کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک پرابلم کریئٹ کر گئے ہمیشہ کے لیے جب تک یہ دنیا ہے پاکستان ہے ہندوستان ہے تو یہ سنگھرش ہمارا چلتا ہی رہے گا کسی نہ کسی روپ میں تو ان کا ہم نے کیا بگاڑ لیا کیا کیا اب لالکلے کو ہی لیز پہ دے دیا گیا کیا وہ ترنگے کا اپمان نہیں ہے اور بھی بہت سارے ویڈیوز گھوم رہے ہیں فوٹوگرابز گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ترنگے کا اپمان تو ان شہیدوں کا بھی اپمان ہے جنہوں نے ترنگے کے لیے اپنی خربانیاں دیں اور جنہوں نے ہم کو آزادی لے کے دی اپنا سروس نشاور کر دیا برشتہ چار اگر دیش میں ہے غریبی اگر دیش میں ہے لوگ آت متنگ کر رہے ہیں سڑکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ واسطوں میں ترنگے کا اپمان ہے جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا تو دیش بھکت نہیں ہے کچھ لوگ گئے وہاں پہ بہت سارے کسان تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا اس میں سو ڈیڑھ سو آدمی ہو سکتا ہے دو سو آدمی ہو سکتا ہے جو جوش میں آگے نکلا لیکن پولیس نے ان کو موقع دیا اب یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ سبت بات بھی ہے کہ جس لال کلے پہ اسی دن چھبی جنوری کو پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے اور پردان منطری وہاں بھاشن دیکھے گئے وہاں فنکشن ہوا ہے تو وہاں کتنی آسانی سے وہ لوگ اوپر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں جھنڈے فیرا دئیے اب اس سے حاصل کیا ہوا کیا تین قانون واپس ہو گئے کیا جس سجن کا نام بار بار لیا جا رہا ہے دیپ سدھو کیا وہ خود مختاری کی بات کرتے ہیں خود مختاری مل گئی وہ سیمبلیکلی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سرکار کو یہ چھتاونی سب کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اور زیادہ بہنک استطیق پیدا ہو جاتی تو تو ان کا یہ بھی کہنا ہے جو کافیت تک صحیح ہے کہ اگر ایک دیپ سدھو اتنے لوگوں کو برگلا سکتا ہے تو پھر باقی لیڈرز وہاں کیا کر رہے ہیں اگر اس کے پیچھے لگ کے لوگ چلے گئے تو وہاں بہت سارا کنفیوزن تھا نشت روپ سے کچھ لوگوں نے غلط کام کیا وہ لالکلے کی طرف چلے گئے اور جو نئے لوگ یہاں سے گئے تھے پنجاب کی طرف سے ہرینہ کی طرف سے ان کو رستے نہیں معلوم تھے تو جدر لوگ جا رہے تو ان کے پیچھے وہ بھی چل دیئے ان کو لگا شاید یہی تیہ ہوا ہے جبکہ وہ تیہ نہیں ہوا تھا کسان لیڈروں کے اوپر بھی ترے ترے کے الزامات لگا جا رہے ہیں کہ وہ بگ گئے یا انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہم کو تو دلی آنے کے لئے کہا نہیں دیکھئے یوں دنیتی ہوتی ہے سمیہ کے ساتھ میں اگر ہم نے کہا ہمارا جو یہ ایجیٹیشن ہے وہ شانتی پرون طریقے سے ہم جیت سکتے ہیں لڑ کے لاتھی چلا کے گالی کے لوج کر کے مار پیٹ کر کے وہ تو سرکاریں چاہتی ہیں سرکار کے پاس تو بہت انتظامات ہیں اور اب انہوں نے ایک طریقے سے اپنی شروعات کر دی ہے ان کے ہی لوگ آ کے اب ان سے کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھائیے ہم بھی کسان ہیں اور آپ لوگ تو اتنگوادی ہیں آپ لوگ تو اپوزیشن کے لوگ ہیں آپ لوگ تو کسانی نہیں ہیں اب لوگوں نے ایسا کہنا اور صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور جس طرح سے سرکار کی طرف سے کاروائی کی بات کی جاری ہے نوٹیس بھیجے گئے ہیں یہ سارا کچھ بڑا وچترتم ہے کیونکہ سرکار کا پراپر وہاں انتظام نہ کرنا اور ان لوگوں کو وہاں گھسنے دینا اور کچھ اس میں کرمینل قسم کی ایلیمنٹ دکھائی دے رہے تھے کیونکہ جو کسان ہے دیکھیں کسان تو ویسے ہی ڈڑا ہوا ہوتا ہے اور جب سامنے پولیس فورس کھڑی ہو تو ان سے بحث کر سکتا ہے کھیچہ تانی ہو سکتی ہے دھکا مکی ہو سکتی ہے لیکن جس طرح سے کچھ ویڈیوز میں نے دیکھے جال کلے پہ کسان کسانوں کے روپ میں جو لوگ پولیس کے اوپر حملہ کر رہے تھے جب پولیس والے نیچے ڈچ میں گہری کھائی میں کوت کے اپنے جانے بچا رہے تھے وہ نشیت روپ سے اگر ان کا ویڈیو سکین کیا جائے تو وہ کسان نہیں ہو سکتے کیونکہ کسان اگر مارے گا بھی تو اس طرح سے نہیں مارے گا یہ تو کرمینل قسم کا آدمی اور یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اتنے لوگ گھسیں گے کچھ کسانوں کے روپ میں کچھ پولیس کی وردی میں اور ان کو یہ کام دیا گیا ہے تو یہ بہت ہی نراشہ جنک ہے ہردے ویدارک ہے اور اب یہ بات کسی اور ڈریکشن میں چل پھنی تو وہ جو لوگ حملہ کر رہے تھے اور کسانوں کے اوپر جو حملہ کیا وہاں کسانوں نے اس طرح سے ورود نہیں کیا ہے کس طرح سے پولیس نے ظالموں کی طرح مارا ہے ان کو ایک کسان کو دس بیس پولیس والے مار رہے ہیں گرا کے یہ ویڈیوز بھی آئے ہاں وہ کسان تھے انہوں نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا مارنا ہوتا اور ڈنڈے کو ان کے پیٹ میں گسیڑنا ہوتا ہے بہت ظالمانہ طریقے سے تو وہاں سندے ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ پولیس واسطہوں میں پولیس ہے یہ کہیں پولیس کے بھیس میں کرنگلز تو نہیں ہیں یا یہ لوگ کون لوگ ہیں یہ کسانوں کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے ان کو دکھائیں نہیں دے کہ یہ کسان ہیں تمہارے ہی ماتا پتا ہیں ان کا ہی دیان کھاتے ہو تو جو بھی ہوا 26 جنوری کو بہت درباہ کی پورونا ہے شرمناک ہے اور اب جو کسانوں میں درار پڑ گئی ہے میں اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنا کے بات کروں گا سبھی کو کیونکہ دیکھیں اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں چاہے ہمارے پولٹیشنز ہوں ان کا بھی دامن صاف نہیں ہے داگدار ہے ستر سالوں سے آپ دیکھئیں بہتر سالوں سے کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہے عیشور کو چھوڑ کے کوئی پریپورو نہیں ہے اور یہ جو ہمارے کسان سنگتن کے لیڈرز ہیں ان میں بھی کافی لوگ کے اوپر سوال اٹھایا جا رہے ہیں ان کی بیگراؤنڈ کو لے کے اگر دیب صدو پہ سوال اٹھایا جا رہے ہیں لکھا زدانہ پہ اٹھایا جا رہے ہیں اور مسٹر پننو پہ اور ان کے ساتھی جو لوگ ہیں ان پہ سوال اٹھایا جا رہے ہیں تو نشیط روپ سے تمام لوگ اگر آپ سکیننگ کریں گے تو سب میں کوئی کمی تو نکل آئے گی پریپورو تو کوئی نہیں ہے اب کون کتنا غلط ہے اور یہ جو کیا گیا یہ کتنا غلط تھا اور کتنا صحیح تھا کسان لیڈرز کتنے صحیح کتنے غلط تھے اس کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو میں اپنی بات کہنے کا پریاس کروں گا وہ کسی کو غلط لگے صحیح لگے لیکن میرا معاملہ تو ستھ کا ہے ستھ کے سامنے تو ستھ تو چھوٹ مارتا ہے ستھ کے سامنے سب کو نست مستق ہونا ہی پڑتا ہے اور جب تک عام لوگ کیونکہ انہی کا دوہن ہوتا ہے انہی کا سوشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لیڈر کہیں نہ کہیں سے یہ کرپشن اتنی گہری بیٹھ گئی ہماری جڑوں میں کہ عام لوگوں کا سوشن ہوتا ہے عام لوگوں عام لوگ ہی مرتے ہیں ان کے ساتھ ہی اتیاچار ہوتا ہے اور جب تک یہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آجاتا کہ ہمارے ہیں کوئی نہیں ہے ہمارے ہی دم سے ہمارے ہی ووٹ سے یہ ستھ میں آتے ہیں اور پھر کرپشن کرتے ہیں ہمارے ووٹ خرید لیتے ہیں یا دارو کے ذریعے پیسے کے ذریعے جیسے بھی اور اس کے بعد ستھ میں آجاتے ہیں اور پھر یہ پانچ سال دوہن کرتے ہیں اور پھر آکے وہی ٹیکنک استعمال کرتے ہیں ہم کو بے وکو بنانے کی تو جب تک عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں وشواز کے لائق شاید کوئی ہے ہی نہیں کوئی برلا برلا کہیں ہوگا اب ہم کو خود ہی اکٹھے ہو کے اپنا ایک منچ بنانا ہوگا اپنا ہی بیٹوں کو جو یوگے ہیں عام لوگوں کے بیٹوں کو یا جو بیدار لوگ آپ کو نظر آتے ہیں آپ کے چھتر میں جن پہ کوئی ہنگلی نہیں اٹھا سکتا ہے ایسے لوگوں کو آگے لاکے خود ہی اپنی سرکار بنانی ہوگی کیونکہ سرکار تو آپ کی ووٹ سے بنتی ہے اور آپ ہی کے ساتھ اتی اچار ہوتا ہے آپ ہی کوئی آواز نہیں سنتا ہے سرکیں دیکھ لیجئے ابھی نئے نئے ہائی ویز بنائے تو ان کا کیا حال ہے یعنی وہ بنے نہیں ہیں یہاں خنہ کے پاس میں نے دیکھا تو ایک فلائیوور بنا بعد میں وہ گر پہلے گیا کیوں گرا وہ وہ سرکوں میں بڑے بڑے گڑھیں ہیں آپ سپیڈ سے جا رہے ہیں تو آپ کی گاڑیوں کا کیا حال ہوتا جو وہ گڑھے میں ایک دم سے آپ کی گاڑی آپ کے ٹائر کا کیا ہوگا وہ ٹائر آپ کا پھٹ سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا جانے جا سکتی ہیں لیکن وہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے غلط لوگوں کو ووٹیں دیں اگر لاکھ روپیہ خرچ ہونا ہے کہیں تو اس میں سے پینتیس زاری خرچ ہو پاتا باقی تو لوگ بانٹ کے کھا لیتے ہیں تو اس کو بھی ڈر نہیں ہے جو وہاں خرچ کرتا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ ان کے بعد شکایت جائے گی وہ تو خود داگی ہیں وہ تو خود اس میں حصہ دار ہیں تو سیہاں بھائے کتبال اب ڈر کہے گا جب تک ہم گھٹوں میں بٹے رہیں گے میں اس پارٹی سے ہوں میں اس دل سے ہوں میں اس کا ہوں ہم دھڑوں میں بٹے رہیں گے تب تک ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا آپ جتنی مرضی مومنٹ کھڑی کر لیں جتنی مرضی سنگٹھن الگ لگ بنال جیسے ہمارے پنجاب میں قریب اکتیس یا بتیس سنگٹھن ہیں وہ اکتھے تو ہو گئے لیکن متبید ہیں اسی طرح سے اب ان کے آپس میں ٹکراؤ کیستی آگئی اندر ہی اندر بہت ساری متبید ہیں تو ان بٹے ہوئے ہیں کوئی کومنسٹ پارٹی کے ساتھ میں کوئی کومریڈ ہے کوئی الگ سے ایک سنگٹھن منایا ہوا ہے کسی نے چھوٹا کسی کا بڑا الگ الگ سنگٹھن ہے اور کسی یا کسی پارٹی کے ساتھ اس کی افیلیشن ہے یا اس نیتا کی رہی ہے تو سب کی بیک گراؤنڈ جسے مہاپرش کہتے ہیں کہ ہر سنت کا پاسٹ ہوتا ہے اور ہر کرمیل کا بھوشہ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے پہ مولیاں اٹھائیں گے جگڑے کریں گے ایک دوسرے کو نیشہ دکھانے کوشش کریں گے اس سے مسئلہ کوئی حل نہیں ہوگا اب تو جو عام لوگ اپنے نیتاؤں کے موں کی طرف دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اس خاص کر کے سیجیٹیشن میں کسانوں کی جہاں تک آپ اس کو لے جا سکتے لے جائیں ایشور کریں ان کی مدد کریں ہم تو ارداس کرتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے کہا وہ بھی کرتے ہیں تو ان کو انصاف ملے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ہائی ٹائم اب عام لوگوں کو ایک جو ٹھوکے بیدار لوگوں کو اپنے ہی گاؤں سے اپنے ہی محلوں سے اپنے بیچ میں سے ہی کچھ لوگ نکالنے چاہئے اور خود اکٹے ہوکے ایک منچ بنا کے اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنی سرکار بنانی چاہئے ان لوٹیروں سے اب کنارہ کرنا چاہئے کب تک ان کے موں کی طرف دیکھتے رہو گے ان کو تو کوئی شرم بھی نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں جھوٹے نعرے دیتے ہیں وہ اتنے شاطر ہیں کہ وہ آپ کو اتنا برغلا دیں گے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو آپ کو تباہ کرنے والا وہی آپ کا ہمدرد بن کے آپ کی ووٹ بٹھوڑ لے جائے گا اور آپ مطلب ہتھلیاں ملتے رہیں گے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر کوستے رہیں گے پھر گئے پانچ سال کے لیے یہ کب تک چلے گا کب تک ہم مرخ بنتے رہیں گے تو میں آپ لوگوں سے یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنایا کہ میں بہت دنوں کے بعد میں لوٹا ہوں دو بار وہاں گیا ڈاکومنٹری بنا رہا تھا ہمیں کسانوں کی اس مومنٹ کے اوپر اس کا جو اتحاسک پہلو ہے اور یہاں جو ہوا ان تکتھیوں کو لے کے ان ساری باتوں کو لے کے میں اپنی طرف سے اپنی بات کہنے کا پریاس کروں گا جس میں کوئی پکشپات نہیں ہوگا جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے باقی لوگ دیکھ کے نرنے کریں گے اور وہاں بھی جا کے میں نے کہا کہ بھائی یہاں ٹھیک ہے آپ لوگ سنگرش کریں لیکن جب تک آپ لوگ اپنا ایک کہ اس سسٹم ہمارا ہے لیکن اس سسٹم نے ہم کو لیڈ ڈاؤن کیا سب لوگ دکھی ہیں میرا خیال ہے نائنٹی فائف نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ دکھی ہوں گے اگر کوئی خوش ہے تو یہ اس کا سو بھاگ ہے اگنیرنس ای بلس اگیانتہ وردان بن جاتی ہے تو اگیانتہ ورش اگر کوئی خوش ہے جو حالات ہاں ہمارے دیش کے جو پرستیاں ہیں جو آرتھے کا وستہ ہمارے دیش کی اس سب کو دیکھتے ہوئے جو بزنس کی حالت ہے جو ایکانومی کی حالت ہے اور یہ مطلب بیان کرنے کی ضرورت نہیں سب کو معلومت سے بھکت بھوگی ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی خوش ہے تو بھگوان اس پہ دیا کرے اس کو ستبدی دے کیونکہ اس نے تو آنکھیں میچ رکھی ہوں گی انتہ خوش ہونے والا کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو میں بہت دنوں کے بعد اس سارے علس میں رہا تین چار دن نے ایک بار لگائے وہاں سنگل بارڈر پہ ٹیکری بارڈر بھی گیا کچھ کسان لیڈر سے ملا ان کی انٹرو بھی کیے اپنا مشورہ بھی دیا وہ سنٹر ڈیٹا بینک کا کہ اگر یہ بنا لیتے ہیں ابھی بڑی جلدی بن جائے گا تو آپ کے ہاتھ میں بھی ایک سسٹم آ جائے گا شوشت لوگوں کا سسٹم کچھ لے دبے ہوئے لوگوں کا سسٹم جو زندہ بات مردہ بات کرتے رہتے ہیں جو سنٹر بنا کے دھرنے لگاتے رہتے ہیں مرچے لگاتے رہتے ہیں کب تک لگاتے رہو گے اپنا ایک سسٹم بنا اس کے ذریعے ستہ اپنے ہاتھ میں لو یا اس کو سب سے بڑا ایک ساف سترہ جو ہے پریشر گروپ بنا سکتے ہو تاکہ نیتراؤں کی لگام پڑے نکیل پڑے وہ بے کابو ہو کہ اپنی مرضی نہ کر پائیں کم سے کم اپنے سٹیٹ میں تو کری سکتے ہو اور دیرے دیرے دیش میں بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے میں کوشش کرتا رہا اور میں کنسرن تھا کہ کیا ہوگا اور یہ سمیں جو چل رہا ہے بہت خطرناک ہے گروہوں کے حساب سے اور دیکھئے اس کی پرسیتیاں بنتی نظر آ رہی میں نے پہلے بھی بہت بار آپ لوگوں سے کہا تھا کہ عشور کا نام جبیں جتنا جب سکتے ہیں سنیں اسے پراتنہ کریں معافیہ مانگیں اس کا دھنیواد کریں کیونکہ اس کا نام ہی ایک چھتری ہے اس کا نام ہی ایک پروٹیکشن ہے جو ہم لوگوں کو بچا سکتا ہے اب بھی یہ اکیس فروری تک تو مطلب میں کنسرن ہوں کہ اکیس فروری تک پرسیتیاں کسی بھی طرف جا سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی سمبھاونے گروہوں کے حساب سے وہاں پرشوں نے جو کہا ہے ان کا جو کتھنہ ان کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے تو سب لوگ پراتنہ کریں اس وقت سب کو سدبدی دے اور ہمارے لیڈر صاحبان کو چاہے وہ پولٹیکل ہیں یا کسانوں کے لیڈرز ہیں یا عام جنتہ کو بھی سدبدی دے تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے اور سیم کے ساتھ میں اپنی لڑائی لڑ سکیں یہ تو نشیت ہے کہ اگر آپ نے ہنسک ہوئے آپ لوگ تو سرکار تو یہ چاہتی ہے کہ آپ ہنسک ہوں جیسے تھوڑا سی ہنسا ہوئی اور دیکھئے بات کسی اوری طرف چل رہی یعنی وہ ٹاپک ایک طرف رہ گیا کچھ اوری سلسلہ شروع ہو گیا اور سٹیج پہ بھی وہاں ایک دوسری خلاب بولا جا رہا ہے اور اپنے دھڑے ہیں تو ان کے ذریعے وہ اپنی جو طاقت دکھانے کا پریاز کر رہی لیکن اس میں نقصان پنجاب کا ہریانہ کا ہے دیش کا ہے یوپی کا ہے راجستان کا ہم سب کا ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جائنے کسان تو ہم سب کی لڑائی لڑ رہے تھے کیونکہ ان قانونوں میں اتنے چھید ہیں اتنی چور موریاں ہم کہتے ہیں اتنی ہیں کہ وہ کارپوریٹس کے حق میں قانون ہیں اور نو غلطیاں اس میں خامیاں تو جو ہمارے کرشی منتری ہیں جو میٹنگ میں بیٹھتے تھے کسانوں کے مطابق انہیں خود مانی ہیں تو نو جو کمیاں ہیں ان کے اندر تین قانونوں میں وہ تو انہیں خود مانی ہیں تو اس کا مطلب قانونوں میں بڑی گربر ہے اور اب اگر سرکار نہیں مانتی اور سرکار اس کو کوئی دوسری ٹرم دیکھے کسانوں کو وہاں خدیر نہیں کوشش کرتی ہے تو سکتا حصتی اور وکٹ ہو جائے اس میں ہم سب کا نقصان ہمارے دیش کا بھی نقصان ہے کسانوں کا تو ہے ہی لیکن عام جنتہ کا بھی نقصان ہے تو ہی شور ہم سب کو سدبدی دے اور ابھی اس کے بعد میں دوسرا ایک ویڈیو جو یہ ہوا اس کے اوپر اپنی رائے دینے کے لیے تاکہ ایک صحیح ڈائریکشن ملے ہم لوگوں کو کیونکہ میں کسی کے پکش میں نہیں ہوں نشپکش رائے میں اپنی دینا چاہتا ہوں اس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی بات پکڑ میں ہے اور کچھ لوگوں میں خلاب بولیں کیونکہ استطیعہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بھی اس کی علوچنا کرتا ہے اس سے سہمت نہیں ہوتا تو لوگ آج کل دیکھاؤ گا اپنے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا واتس اپ پہ لوگ گالیاں دینے لگتے ہیں بہت بھدی بھدی گالیاں چل رہا ہے یہ سب تو لوگ گالیاں دیتے ہیں اس کو دلال بتانا شروع کرتے ہیں دیش دوہی بتانا شروع کرتے ہیں اور سب لوگ دیش بکتے ہیں جو بھی آدمی نیائے کی بات کرے نشپکش بات کرے لوگ اس کے خلاب ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ بات اس پرٹیکل گروپ کے خلاب جاتی ہے تو لوگ اس کو غلط قرار دیتے ہیں جب تک آپ ان کے پکش بھی بولیں گے تو کہیں گے یہ بلکل صحیح بول رہا ہے لیکن یہاں معاملہ پکش کا جب یہ پکش کا نہیں ہے دیش کا معاملہ ہے ست کا معاملہ ہے انصاف کا معاملہ ہے تو میں اگلے ویڈیو میں اس ویڈیو میں بات کروں اور باقی ویڈیوز بھی میں کوشش کروں اب جلدی ان کو اپلوڈ کرنے کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ سے کوششل ہوں گے ایشور ہم سب پہ کرپا کریں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل منگل دھلون چینل